موسیقی دستِ تمہا دراز یہ ہاتھ سو گیا ہے سرحانِ دھرے دھرے یہ ہاتھ سو گیا ہے سرحانِ دھرے دھرے یہ ہاتھ سو گیا ہے سرحانِ دھرے دھرے صحیح کہا یہ دراز جو کہا ہے تو وہ شیر یاد آ گیا اب آئیے کہ آپ پوچھنے ہیں زندگی کے یہ تمام افسانیں ہیں یہ زندگی کے نشے وہ فراز ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں قطرے کی آبرو کی نچادر اٹھا کے دیکھ پہن جو کا بولی کہتے ہیں کہ قطرے کی آبرو کی نچادر اٹھا کے دیکھ اب پینے کا ذرف ہو تو سمندر اٹھا کے دیکھ پینے کا ذرف ہو تو سمندر اٹھا کے دیکھ خنجر پہ تجھ کو ناج تو سر پر مجھے غرور خنجر پہ تجھ کو ناج تو سر پر مجھے غرور میں سر اٹھا رہا ہوں تو خنجر اٹھا کے دے دے میں سر اٹھا رہا ہوں تو خنجر اٹھا کے دے میں سر اٹھا رہا ہوں تو خنجر اٹھا کے دے بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیں سا فاصلہ رکھنا ہوں بڑے لوگوں سے ملنے میں جہاں دریہ سمندر سے ملتا دریہ نہیں رہتا جہاں دریہ سمندر سے ملتا دریہ نہیں رہتا جہاں دریہ تو ہم نے دوری بنا کر رکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو دیکھا ہوگا ٹرپ پر لکھا میک مجیس چینس دوری بنا کر رکھو میک مجیس چینس وہ بھی چلتا ہے تو میں نے ٹو لگا کر بنایا ہم کچھ دوسرے صحیح میں کساٹیو لگے گا تو یہ صحیح ہے جملہ مرسا دیکھیں یہ جملہ میں ہم بھی بہت پڑھائے ہیں جی گلت اگر پڑھائے ہوتے تو آپ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی کہاں بات ہے اگر ہم گلت راستہ بتائے ہوتے تو نبی حمد کے گھر انہائے ہوتے ہیں یہ واق واق دائی ہے ہم ہی صحیح رات کل کلاسوں میں جو پابند رہا کرتے تھے کالکلاسوں میں جو پابند رہا کرتے تھے کالکلاسوں میں جو پابند رہا کرتے تھے اب اسی بھکر میں مستاد رہا کرتے ہیں اب اسی بھکر میں مستاد رہا کرتے ہیں تو پڑھائی کئیسے ہوگی پڑھائی نہیں ہو پائے گی سب آن لائن ہو جائے گا سب آن لائن ہو جائے گا میرا بھائی بھائی جی سب آن لائن ہو جائے گا آئیے آم میں چاہ رہا ہوں کمال ہے آرے میں چاہ رہا ہوں اب اس کو کوئی کیا پلائے گا نئی جب ماحول بنا ہے دوستو تھوڑی دیر اور بن جانے دیں گے یہ بہت بڑی شاعری ہے اور ان کا جملہ ہی نکلنا ہسی کہہ کہہ میں ابھی آپ دوپ جائیں گے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ نبی احمد بھائی نے کہا تھا کہ ایک مزا کا شاعر جرور لڑنا تو ہم کچھ میں ناکامیاب جائیں ہم سمجھ رہے تھے کہ فریفتہ جو ہے نہ وہ کئی مجاہ کا نشاعر ہے وہ اپنی فریفتگی سے آپ کو فریفتہ کرتے ہیں تو ہم پھر وہی غزل کا بات اب خوبصورت آدمی جب غزل پہنٹا آدمی کھو جاتا ہے تو ہم بھی کھو جاتا ہے کیا کہنے پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بھجبوری کا ایک شاعر ہے کہتا ہے کہ برہاپا میں جو منیو سچا جی جو سچا جی برہاپا میں برہاپا میں جوانیو سچا جی جو سچا جی لانا بہاپا کھو کیا کہنے برہاپا میں جوہنیو سچا جی جو سچا جی لانا ادھے ہیلے چاہنا ہی من خرگوس ہو جالا ایک آدمی نے کہا کہ سنو بیٹا سنو یہ تجربات ہے جو ہم نے بتا رہے ہیں ایک مولی صاحب نے کہا شرحلی صاحب یہ لال داری رکھنے کا کا مطلب ہے مولانا نے کہا اچھی بات کہیں کہیں کہا کہ یہ لال داری رکھنے کا کا مطلب ہے ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صداری لال والے سے ابھی بھی خطرہ باتی ہے ابھی بھی لال داری رکھنے سے خطرہ باقی ہے اقاہ کی جس کا سفید ہو جائے ہم کہا وہ خطرہ ہی خطرہ ہے نتاہ ساران کی یہ تلگت نہیں ہوتی بڑی سفیدی چیز کے اندر ہیدم پھوکا کی طرح ہاں تو اس لیے آئیے جب لائکا کہا تھا کہ اببا جیتے رہی ہے ابھی سے بڑی بات ہوں کیا نہیں ہے جس کا باپ جلا رہا جس کا بیٹا جلا رہا ہو باپ کو کیا پوچھتے ہو ارے ہم تو وسیم بریلی کے فین آدمی ہیں وہ جب کہتا ہے کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اور ایک بگڑی ہوئی اولاد بھالا کیا جانے ایک بگڑی ہوئی اولاد بھالا کیا جانے کیسے ماں باپ کے ہوتھوں سے ہنسی جاتی ہے آئیے مزا کریں پہلے ہوئے آپ جات بھی گئے گئے ہم صبح جب آئے تھے کو دینے کے لیے اب تو یہ جانی گئے ہوں گے کہ نبی حمد صاحب ہمارے میں کتنا دارینا تعلقات رہے ہیں اور کیسے محسن ہوا احسان آپ تھے اور کتنا مدبر اور مفقر رہا ہے میرا اور کس قدر میرے ساتھ اس نے بارتاو کیا ہے کہ اس کے لیے کہاں کہاں نہیں گیا چیروری کیا کہ بھائیہ بھائیہ ایک ایسا مشارعہ مرتب کر دو پھر اس تیار چیروری کا جواب نہیں ہے صاحب کیا بات ہے بھر چیروری یہ گورک کو کہا جاتا تھا کہ بڑی چیروری کلی تھے تا کہیو اب نہ کہیو تو تیسے ہوئی آئیے بھر چیروری ہوا نہیں ہے اب میں اس کا ماہی رات بھی ہوئی تو لڑکوں نے کہا کہ سر وہ جرور کہیے گا تو اب تک میں آپ کی وہ تمام بوڑے اور وہ تمام بھائیوں کی ترجمانی کر رہا ہوں یہاں تمام شوراکرام میں بلچاد ہیں ماشاءاللہ میرا گھر جب بٹوارہ ہوا ہمارے تین بھائیوں میں وہ بٹوارے کا نقصہ میں پیش کر رہا ہوں سماکرامہ دیجئے ہم تین بھائی تھے تو جب دیکھا میں نے کہ جب میرے گھر کا بٹوارہ ہوا جب تین دروازے اسی گھر میں بنے تو اس کا جتنا گھر کا جوگرافیہ تھا اس پر بھی گڑ گیا جہاں دروازہ تھا ہٹا دیا گیا جہاں جانگلہ تھا چپا دیا گیا جہاں دریجہ جھروکا تھا اس کو بند کر دیا گیا جب اندر داخل ہوا تو دیکھیں تو پورا کا پورا گھر اندھیرہ ہو گیا اب وہاں سے جب میں نے جو فکر کیا ہوں اب شائر کا ذہن اب وہیں سے بات شروع کر رہا ہے کہ اگر باپ نے جندگی بنائی ہوتی تو گھر کو بٹوارہ نہ ہوتا ہے جس کی جندگی نہیں بنتی ہے دیکھتا اس کا گھر کو بٹوارہ ہوتا ہے جس کی جندگی بنی ہوئی ہوتی ہے کرناٹک میں جرمنی میں جاپان میں گھر بنتا ہے آؤ شیردی راہو تمہیں بھوٹ بھوری لینگویز ہے زبان ہے لیکن دیکھو سنو بابو جی کے دھانا لومو حرم کا نام تنچو چاپ پاک سن لے بانوں تو رو دے بھو صحیح ہے یہی سننا چاہ رہے ہیں بابو جی کے دھانا لومو حرم کا نام اب انہار لانگلا بابو جی کے دھانا لومو حرم کا نام اب انہار لانگلا اب انہار لانگلا تین در واجہ بھیلے تین گوانگا ناما تین در واجہ بھیلے تین گوانگا ناما اے ارسیہ کے دھاہ میں جرے لام کا ناما ارسیہ کے دھاہ میں جرے لام کا ناما بابو جی کے دھانا لاما ہر اکلا اب انہار لانگلا ماشاءاللہ بہت خود ہم فین ہو گئے ان کی شائری سنگر میں یہی کہوں گا کہ ادھر ففٹی ففٹی ادھر ففٹی ففٹی ادھر ففٹی ففٹی ادھر ففٹی ففٹی میرے بڑے بھائی عرب رہتے تھے ہم ماجیل کا بھائی مالک رہ لے اہم پڑھا تنیا سیر سنیے گا ماجیلہ کا ہے بھوک کا ہمان بڑھ کا بھائی ماجیلہ کا ہے بھوک کا ہمان بڑھ کا بھائی آسوکھا ماجیلہ کا ہے بھوک کا ہمان بڑھ کا بھائی آسوکھا آت گھومی گھومی چھوٹکاروں میں خائنی بڑا دھوکا جوان بھائی لوگو دی ارے جوان بھائی لوگو دی اب او دھار لاجلا اب انہار لاجلا اب انہار لاجلا بابو جی کے دھاناوہ لما حرمت انہاوہ اب انہار لاجلا اب انہار لاجلا ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کتنا مانتا ہے اس کا اندازہ لگائیے گا جو کر بھی آنا بھائی لوگو جب شادی ہو جاتی ہے تو بھائی نہیں رہ جاتا ہے پوٹی دار ہو جاتا ہے اب تب اس کے بعد جب اس کی بیوی سکھاتی ہے دوڑ کے کہیں بات کہتی ہے تکا کیا جائے کہتی کہ چلا بول کے ہو جائے دوڑ کے کہالا سنلا سے خراب ہو جائے نیمونو بات کہت نیمن ہو جائے خراب سنت سنت خراب ہو جائے جون آدمی اب کہت ہی یہاں تو نہیں ہم پاتے ہیں لیکن ہمرا گاہ میں جتنا لڑکا مجوانی میں رہتا ہے صبح موجب اب 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 ہم یہاں کی نہیں کھو رہے ہیں یہاں کے بات ہم یہاں کے بات ہم اپنا گاہ کے کھو جتنا مجوانی میں جتنا پول پورٹ آری اللہ صبح موجب یو ترس اور ہم آپریشن کرتے ہیں یار آپریشن ہم سائری تھوڑے کرتے ہیں یہ جانو تمہارا بیٹا کہاں ہے یہ جانو ایک وقت اپنے بیٹے خیریت لو جوان بھائی امگوری دھرا کے چلائی لے جوان بھائی امگوری دھرا کے چلائی لے اکرانہ پر بٹا کے ہم کے ہٹھیاں گھومو والے کوہے لے سورتیاں دیکھو کوہے لے سورتیاں دیکھو اب بکھار لانگلا اب انہار لانگلا اب انہار لانگلا بابو جی کے دھانگا لامو حرمت اللہ اب انہار لانگلا اب انہار لانگلا جون مرد جون مرد کمانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ گاہ میں رہ جائی چلے کہ جنگلیہ مرد پر کوئی کوئی دیرہ لے کوئی جا رہ جائی کوئی جا رہ جائی کوئی لے ہم وہ پھیری تو پھیری دیکھیں گاہ میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاہ میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو کوئی رشتہ دار آئے گا تو کہے گا کون ہو اے پھلانوہ کے دماغ دیلتا ہے اے پھلانوہ کا بھائی آئی ہے اب پھلیٹ میں تہلی رہی ہے نہیں چار نمبر والا تین نمبر والا کا بارے میں جانتا ہی نہیں اگر دون نمبر کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تو اب بتائی ہم نے ہم نے ہڑی پریسان دوتے ہیں کہ پھلیٹ میں رہی تو ڈیلیٹ ہو گیا تو اس لیے ہم نے اس کو سوچتے ہیں گاؤں چھوڑ باس گئی لے سہرے کے کاغاری گاؤں چھوڑ باس گئی لے سہرے کے کاغاری اب باپ مائی بھائی جھوٹل سنےہ دوائل ساگاری مائی بھائی جھوٹل سنےہ دوائل ساگاری گھار آ را کے کونہ بھئی ارے گھار آ را کے کونہ بھئی اب بھو گھار را جلا اب آنار را جلا اب آنار را جلا بابو جی کے دھانگا لما حرمتن یہ بہت یادگار لما ہے بیبا شکلہ آپ کی فائن ہو گئے سر آپ کی شائری کی فائن ہو گئے درہ ستالی والی بجائے بہت خوب ماشاءاللہ ان دونوں بچیوں کو دعائے بھی دے دی یہ مجھ کو پڑھائے ہوئے میرے استاد اس لیے ایک بار ایک بار میں رہے بڑی خوش رہاں بانی کا ہے خوش بار یہ محترمہ کے طرح سکت بول کر دی اب دیکھئے جس کی نجریں جھکی ہوئی ہیں جس کے ہاتھ پیروں کے طرف ہو ایسے جھکتے ہوئے لمحات میں بیٹی آدھا جاتی ہے بیٹی آدھا جاتی ہے بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ مندر صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے ہیں جے جے ہم لوگ احساس کرتے ہیں اس بات کو نواز دیو بندی کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ جب کسی پہ غلط نظر پڑتی ہے تو اپنی بیٹی آدھا جاتی ہے تو خیال ہوتا ہے جب تم کسی اے جوانے تم اگر کسی دوسرے کی بہو بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالی جائے گی ہے یہ یقین کرنے کی بات ہے جب پہلے جب پہلے موبائلی ایسا نہیں تھا اور اسٹیڈک کا وہ روم بنا ہوتا تھا تو اس وقت عورتیں کے گھنٹا بھتی آتی تھی پہلے چیتھک پہلے مار بھاتی تھی جیسے ساس نے گالی دے دیا یا دیور نے مار دیا یا سو سو نے کچھ کہا دیا تو وہ عورت روڑ جاتی تھی دو تین دن کھانا نہیں کھاتی تھی پھر اپنے پتی کو انٹر لے وہ کیا نا مانتر جیسی مانگا کے لکھتی تھی چب تک تک بہن آ جاتی تھی رشتدار آ جاتے تھے منا دیتے تھے پتر پھاڑ کے پھیکا جاتا تھا اب کیا ہوا ہے اب تجھرا سکتے ہیں سبیرے جھاگرہ سارے چھو مجھے ہوا کہ ساتھ مجھے کھوبر کی تحرمتیں تحرم بھائی جو ہم نے کہیں بھڑی اللہ ہم تحرمائی ہیں انہیں بھول لیا ہم پورتند ہو جاتے ہیں یہ تہاں پر سے چین کے پھیکنے لیا اے ہی پر مار ہو گئی لہا اب ہارٹ ٹائم سے باگ دولا ہارٹ لنگے باپ کے اب کل یہاں نئی رہنا ہے اب یہاں نئی سیمان میں کوئی ڈھیرہ لے کرو ہم کھرچہ تو دیتن اب یہی سے باگ ہی رکھتی ہے اب سے سوئے اب آنہار لانگے لہا اب آنہار لانگے لہا بابو جی کے دھانا لا مہرمک نا اب آنہار لانگے لہا اب آنہار لانگے لہا گاڑی درواز اب آنہار اب بہت دو شکریہ ہمارے بہت سے شہر اکرام بچے ہیں یہ میرا تضربہ ہے دوستوں کہ موشارے سے صرف زبان ہی نہیں صدرتی ہے اس کی تہذیب و تمدن کی حفاظت ہی ہوتی ہے یہی ایک ایسا منچ رہ گیا ہے جہاں پر باپ بیٹا دولوں بیٹھ کر اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لے سکتے ہیں تو میرے مہترم بزرگوں ساتھیوں میرا مقفق یہی ہوتا ہے کہ تمہارے اندر زبان سے تمہارے اندر لانگوز سے تمہارے اندر تہذیب و تمدن سے تُو سرفراز ہو جاؤ تاکہ ایسے دوں کی عزت تُو تُو کر سکو ورنہ بھی بھلا آدمی کہیں جاتے ہی شرما رہا ہے در رہا ہے تُو جوان کو کہیں کچھ کہا نہ دیں ایک آدمی کے پاس ہم جاکا سو گئے ایک لڑکے ہی حبور کے ہی جو ستاوے کرو اللہ ہم نے نہیں پکا بتاہیے وہ ہم کو اتنی حطارت سے کہا کہ ہم نے نہیں پکا ستا دلا تو ہم نے کہا کہ بابا کونوں بات نہیں سب جوانی کم جائے ہم اگر ستن ہیں تو اس نے کہا کھائے سے ہم کہا سب ہم جوانی کے باتوں کو جانتے ہیں اس کی حقیقت بیان کر دیں گے تو کہا کہ آپ سے معافی چاہتے ہیں آپ ہمارے پر سوئیے ہم جاتا ہی بگوئی چل 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 جائے گوھر کیجئے آج کے دور کا یہ جوان ہے تو میں چاہ رہا ہوں مبارک بات دے رہا ہوں ابروج سردہ کہ ہمارے ابروج میرے ساجرد رہے ہیں اور بیچارہ بہت پیار کیا ہے یہ ہم کو بہت دور دور لے جانا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں ہم راکھ تھوڑ جائے دین کوئی گزار دے لیکن ہم رات اب نہ بھو رہے ہیں دونوں کے حبادت ہوتی ہے بیوی کے بھی اور بچے بھی اور گاؤں کے تمام لوگ افراد ہم سے جو ہو سکتا ہے بن پڑتا ہے کرتے ہیں تو میں ابروج کو اور ہمارے فہیم بھائی فہیم جوگاپوری انیس سو پچاسی میں ہم سے انسا تعلقات ہوئے تھے انیس سو پچاسی میں یہ بھی جوان تھا کالا شروعانی پہن کے ہیڈسم پسنائیٹی پتلا چھرہرہ بدل اور شیر پڑھ کے چلا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے وہ کون آدمی تھا جو ایسا دنگنا کے چلا جاتا ہے احمد جمال پاشا اس زمانے میں تھے پروفیسر اللہ اسلامی آگے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو ایسے ایسے لوگوں کی صحبت نہ سیکھ ہوئی اسی میں میں شاعر ہو گیا تکبندی جرور کرتا ہوں لیکن جہاں گرہ لگا کے بان دیتا ہوں جو برجوستی کھولا پر نہ کرتا ہے اس لئے میں چاہوں گا میرا بھائی بھائی کہ دعا دیجئے شاکیل کی شادی میں کچھ لڑکوں کا ادھار ہو جائیں اپنی ماں باپ کے خدمت کرنا سیکھ جائیں سلام کرنا سیکھ جاؤ بڑوں کا عدد سیکھ جاؤ اور ماں کوئی بات کر دے تو اس کو مان لینے کی کوشش کرو یہی بات کہتے ہوئے میں چاہوں گا کہ مشاعرے کو آگے بڑھائیں بہت بہت شکریہ دوستو واقعی میں ایک شما بان دیا اور مشاعرے میں مشاعرے کو بہت وقار بخشا اور بہت بلندی بخشی بیگم کیخواہیشات آرے باپ کیا کروں مانگے ہے کائنات آرے باپ کیا کروں سیدھی کمر ہوئی بھی نہیں تھی ابھی کئی سیدھی کمر ہوئی سیدھی کمر ہوئی بھی نہیں تھی ابھی کئی بھی ماری ہے اس نے لات ارے باپ کیا کروں اس نے یہ کہہ کہ ملنے سے انکار کر دیا اس نے یہ کہہ کہ ملنے سے انکار کر دیا نازم ہواہیات ارے باپ کیا کروں